پاکستان کی سابق سکواز چیمپئن ماریا وزیر ان دنوں انٹرنیٹ کے ذریعے فٹنس کلاسز دے رہی ہیں ان ہفتہ ہوا سیشنز میں دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ شرکت کر رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ورزش کے لیے عمر اور تجربے کی کوئی قید نہیں ایسے لوگ ہیں ہمارے ہاں پر جن کا ایتلیفز کی طرح ایکٹیو ایسٹر نہیں ہے اور روٹین میں ان کی ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں شامل اور ڈسک جوب والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دس منٹ سے شروع کر لیں اگر آپ کو باڈی میں انپرومنٹ نظر آ رہا ہے تو پندر منٹ پہ چلے جائیں بیس منٹ پہ چلے جائیں اور یہ ایکسرسائز آپ لوگ ٹائم بیس بھی کر سکتے ہیں جیسے ترٹی سیکنڈ کا ایکسرسائز کر لی ترٹی سیکنڈ دوسری کر لی آپ بیچ میں رہ س لے لیا کریں یا پھر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں جیسے دس پوش اٹس کر لیے فٹنس ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ اگر ہائی انرجی ورک آؤٹ آپ کے بس کی بات نہیں تو یوگا کے پرسکون ورک آؤٹ سے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے ترڈیشنل یوگا ہے اس میں آپ کو کام رہنا ہے آپ کو پیسکول رہنا ہے اور بلکل ایک ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جب آپ یوگا کریں گے تو وہ آپ کو ہیڈ ٹو ٹو بینیفٹ دے گا کیونکہ یوگا کی ایکسرسائز جو بھی ہیں سٹرچنگ سٹرننگ پوزیشن ہم سٹرٹ کرتے ہیں اندھن ہم سیٹر سٹرچنگ کرتے ہیں اس کے بعد بہت سارے ایسے پوزز ہیں فش پوز کپال بھارتی پاون موقع بو یہ بہت ساری ایسی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کے باڈی کو سٹرنگ فل کرتی ہیں برزش کا صحت پر بھرپور اثر تب ہی پڑتا ہے جب خوراک کبھی مناسب خیال رکھا جائے آج کل فیس بک ہو یا انسٹرگرام کھانے پینے کی لذیذ اشیاء کی تصویریں ہر اکاؤنٹ سے ہی اپلوڈ ہو رہی ہیں باہر غزائیات کہتے ہیں کہ قوت مدافع بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا صرف لذیذ نہیں صحت بخش بھی ہو اور اس کے لیے مہنگی یا منفرد اشیاء خریدنے کی ضرورت نہیں ورزش اور خوراک کے ساتھ نین کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری کرا دیا جاتا ہے اچھی صحت کے لیے ایکسرسائز اور ڈائیٹ کی اہمیت تو سبھی جانتے ہیں لیکن ان ہدایات پر مستقل عمل کم ہی لوگ کر باتے ہیں تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فٹنس اور ڈائیٹ کی روٹین پر عمل کا ریکارڈ لکھنے سے اس روٹین کو جاری رکھنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی کامیابی خوشی دیتی ہے اور اگلا قدم اٹھانے کی حمد بھی گیتی آرانیز ویسوپا امریکا اسلام آمد